وہاں پہ 6 تھیں تو اب 2 ہیں تو اتنا بڑا فرق آ رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے تو ہم اس چیز کو یہاں پہ ابھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں بلیو کو اٹھا کے یہاں پہ رکھتا ہوں تو اس کیس میں میرے پاس ایک نئی فرموٹیشن آ جائے گی جو کہ ہوگی بلیو پنک اینڈ وائٹ اب یہ سرکولر پاتھ ہے سرکولر شیپ ہے تو اس کیس میں ہمارا نیکس ٹاپک ہے پرموٹیشنز ایراؤنڈ آ سرکل ہم لاسٹ لیکچرز کے اندر پرموٹیشن کو ڈیفائن کر چکے ہیں اور پرموٹیشن کو رپیٹڈ ایلیمنٹس کے کیس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کیس میں ہمارے پاس ٹوٹل نمبر ایلیمنٹس کتنی ہوں گی آج ہمارا جو کیس ہے وہ ہے پرموٹیشنز ایراؤنڈ آ سرکل مینز ایک اگر سرکولر شیپ ہے تو اس کے ایراؤنڈ ہمارے پاس ایلیمنٹس کی ٹوٹل نمبر ایلیمنٹس کتنی ہوں گی تو اس کے بارے میں اگر ہمارے پاس ایلیمنٹس ہوں تو اس کیس میں The number of distinguishable circular permutations of n distinct elements is n-1 فکٹوریل کہ اس کیس میں ہمارے پاس total number of possibilities آپ کتنی ہوں گی n-1 فکٹوریل جب ہم نے straight line کے اندر straight path پہ n objects کو range کیا تھا تو اس کیس میں ہمارے پاس total number of permutations کتنی تھی n different objects کے لیے n فکٹوریل لیکن اس کیس میں n-1 فکٹوریل ہوں گی means اگر آپ اس یوں کریں کہ آپ کے پاس n equal to 3 ہے تو اس کیس میں circular shape کی اوپر n equal to 3 objects کی permutations ہوں گی n-1 فکٹوریل which is equal to 3-1 فکٹوریل which is equal to 2 فکٹوریل and which is equal to 2 کہ یہاں بھی ہمارے پاس total number of permutations ہوں گی جبکہ straight line کی اوپر جب ہم انہیں arrange کرتے تھے تو اس کیس میں ہمارے پاس permutations ہوتی تھیں n فکٹوریل means 3 فکٹوریل equal to 6 تو وہاں پہ 6 تھیں تو اب 2 ہیں تو اتنا بڑا فرق آ رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے تو ہم اس چیز کو یہاں پہ ابھی detail میں دیکھتے ہیں آپ assume کریں کہ اگر ہم ایک straight line پہ جس طرح ہم پہلے discuss کر چکے ہیں کہ اس پہ 3 objects کو arrange کریں تو ہمارے پاس total 6 possibilities آتی ہیں ہم انہیں بھی یہاں پہ list کرتے ہیں اور پھر circular کی case میں دیکھیں گے کہ فرق کہاں پہ آتا ہے تو اسے آپ نے اچھی طرح سے understand کرنا ہے آپ assume کریں کہ ہمارے پاس یہ ایک straight scale ہے اس کے اوپر 3 objects ہیں 1,2,3 pink, white and blue اب ہم نے اس کی arrangements دیکھیں کہ وہ ہمارے پاس total کتنی ہونی چاہیئے 6 تو ہمارے پاس یہ پہلی arrangement آپ کے سامنے ہے اسے میں اس طرح سے یہاں پہ لیکھتا ہوں pink, white, blue اب ایک اور چیز پہ آپ gore کریں کہ اگر میں اسے اٹھا کے یہاں نزدیک لیا ہوں means تھوڑی سی translation کروں میں نے just translation کی ہے means میں نے scale سے کہیں اور اٹھا کہ کسی اور جگہ shift نہیں کیا بلکہ میں نے just translation کی ہے اس طرح سے تو یہاں پہ ہو یہاں پہ ہو یہاں پہ ہو یہ جو بھی arrangement ہے یہ actually یہی arrangement ہے means یہ ہمارے پاس ہر ایک case میں same arrangement کو represent کر رہی ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے blue کو اٹھا کے یہاں پہ رکھتا ہوں تو اس case میں میں نے پاس ایک نئی permutation آ جائے گی جو کہ ہوگی blue pink and white اب next time میں اس طرح کرتے ہیں کہ white کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں اس case میں ہمارے پاس نئی arrangement آگئی white blue and pink اس کے بعد next time میں اس طرح کرتے ہیں یہاں سے اس blue کو اٹھا کے یہاں پہ رکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک نئی arrangement آ جائے گی جو کہ ہے white pink and blue اس کے بعد ہم اس blue کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھتے ہیں اور white کو تھوڑا سا آگے translate کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس new permutation آ چکی ہے جو کہ ہے blue white and pink pink اب اس کے بعد میں اس pink کو اٹھا کے یہاں پہ رکھتا ہوں تو اسے ہم آگے translate کر دیتے ہیں جب ہم translate کر رہے ہیں تو mind میں رکھیں کہ ہم اسے اس طرح اٹھا کے نہیں لے کے جا رہے ہیں بلکہ یہ اس object کو یہ جو straight path ہے اس سے جدا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس next permutation آ چکی pink blue blue and white تو یہ ہم پیشل لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ 3 object کے case میں ہمارے پاس total number of arrangements کتنی بنتی ہیں 6 بنتی ہیں اب actually ہم ہم نے یہاں پہ سمجھنا یہ ہے کہ circular کے case میں وہ دو کیسے ہوں گی اور اس کے اور اس کے درمیان فرق کہاں پہ آ رہا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک ہم circular object لیتے ہیں اور اس پہ یہی objects ان کی arrangements چیک کریں گے تو آپ resume کریں کہ یہ میرے پاس ایک circular object ہے اس پہ ہم pink جس طرح ہم نے یہاں پہ سب سے پہلا object رکھا pink next ہم رکھتے ہیں white اور next ہم رکھتے ہیں blue اوکے تو اس case میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس total number of arrangements کتنی بنتی ہیں اب اس circular shape کی اوپر one two three three objects اور ان کے کلرز کی رینجمنٹ دیکھ لیں یہ اس سے میچ کر رہے ہیں کہ first pink ہے second white ہے third blue ہے میں نے آپ کو جس طرح وہ scale کی case میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اسے translate کریں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ position shift نہ کریں بلکہ وہ position آپ translation کے through کر سکتے ہوں تو اس case میں وہ permutation سیم ہی رہے گی تو یہاں پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ different permutation تھی یہ different تھی یہ different یہ six distinguishable permutations تھی straight path کے case میں اب یہ circular path ہے circular shape ہے تو اس case میں آپ دیکھیں اگر میں اسے اس طرح سے translate کروں یہاں سے اٹھا کے لے کے آؤں تو already پہلے میں نے یہ جو آپ کے سامنے shape بنائی تو یہ first one تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ circular کی case میں کہاں فرقائے گا میں اسے یہاں سے translate کرتا ہوں اٹھا کے یہاں سے اس طرح سے چلتے جائیں اور آپ یہاں پہ پہ پہنچائیں گے یہ آپ translation کے through سارا process کر رہے ہیں آپ اسے اٹھا کے نہ بھی لے کے آئیں تو translation کے through یہاں پہ پہنچا سکتے ہیں تو اب آپ کے پاس کون سی shape ہے یہ ہے blue pink white blue pink white means آپ کو through translation یہ second arrangement بھی مل گئی circular کے case میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ first one میں اور second one میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں white کو یہاں سے اس طرح translate کر کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں start پہ تو یہ آپ کے پاس arrangement آگئی جو کہ ہے white blue pink white blue pink تو یہ بھی ہم translation کے through without leaving the circular path ہم اس پوزیشن پہ پہنچائے اس کا مطلب یہ ہے کہ circular object کی case میں اس arrangement میں اس arrangement میں اور اس arrangement میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا next اس کے بعد آپ اس طرح کریں کہ یہاں سے blue کو میں یہاں پہ اب میں نے اٹھا کے رکھا ہے ٹھیک ہے اٹھا کے دوسری جگہ position چینج کی ہے کیونکہ میں translation کے through یہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بیچ میں pink تھی اب یہ میرے پاس ایک different arrangement ہے جو کہ white pink blue white pink blue یہ آپ دیکھیں تو یہ پہلے تین جو cases ہیں یہ actually circular کی case میں single permutation ہے next ہم جس permutation پہ پہ پہنچیں ہیں وہ ہے white pink blue اب یہ ہمارے پاس ایک different permutation ہے جو ان تینوں سے different ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ circular کے case میں یہ تینوں ایک arrangement کو represent کر رہی ہیں next ہمارے پاس یہ دوسری arrangement آ چکی ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس blue کو translate کرتا ہوں اور اسے یہاں پہ ہم لے آتے ہیں تو میں اسے translation کے through یہاں پہ لے آتا ہوں without leaving the circular object تو یہ ہمارے پاس blue white and pink ہے blue white pink یہ second اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری first arrangement تھی white pink blue اور next blue white pink یہ ایک طرح یہ ہے اس کے بعد میں اس pink کو اٹھا کر translate کرتا ہوں یہاں سے یہاں پہ لے آتا ہوں تو اس case میں میرے پاس جو arrangement بنی وہ ہے pink blue white pink blue white تو آپ نے دیکھا کہ white pink blue سے میں نے یہ دو permutations بھی achieve کر لیں circular path ہونے کی وجہ سے اس دیئے یہاں پہ ہمارے پاس یہ تینوں جو permutations straight line کی case میں تین different arrangements تھیں یہاں پہ یہ single arrangement کو represent کر رہی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ 3 objects کی case میں ہمارے پاس ایک permutation یہ بنی دوسری یہ بنی in case of circuit تو یہ ہی ہمارا یہاں پہ required answer ہے کہ circular object کے case میں total number of arrangements ہوں گی 2